موسیقی نمسکار سواغت ہے آپ کا لائف سٹائل میں میں ہوں سنہا آپ کے ساتھ آج کروچوت ہے آج کا دن ہے ہر پیار کرنے والے کے لئے خاص سو سال بعد ایسا منگل سے یوگ بھی بنا ہے اور مانا جا رہا ہے آج کے ورد سے دھیر سارا پونی ملے گا اور گرمہت آئے گی رشتے میں ٹھیک کسی طرح آج جا آپ کے رشتے میں اور گرمہت لانے کے لئے ہم آج ساتھ ہوں گے ہمارے خاص گیسٹ سے جو ہیں ریلیشنشپ ایکسپرٹ ڈاکٹر انوجہ کپور اور ہم بات کریں گے کہ اس پیار بھرے رشتے کو کیسے اور بھی خاص بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس کوئی میسیج ہو اپنے لفڈ ون کے لئے یا پھر جن کے لئے آپ نے یہ برت رکھا ہے تو آپ ہم سے وہ میسیج شیئر کر سکتے ہیں ان تک پہنچے گا اسی پہ بیس ہوگا آج کا ہمارا یہ پورا ڈسکشن لائف سٹائل میں تو اگر آپ ہی ہمارے ایکسپرٹ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لئے ہمارا نمبر ہے 0127153431 نمبر ہے ہمارا 01207153432 اس کے ساتھ یہ چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ریپورٹ کے ذریعے کی آج کے کروچوت کی کیا خاصیت ہے کارتک مہینے کی کرشن پکشتی چطر تھی یعنی کروچوت اس بار کا کروچوت بہت خاص ہے کیونکہ سو سالوں میں پہلی بار کروچوت پر چار شب سنیوگ بن رہے ہیں اس بار یہ پروہ روحلی نقشتر میں آیا ہے اور جوتیشیوں کے مطابق چندرمہ روحلی نقشتر میں اور اپنی اکھراشی برشب میں ہے وہی بودھ کنیا راشی میں ہے یعنی سو سال میں آیا ہے یہ شب سنیوگ پیار کینس رشتے کو اور بھی مضبوط بنائے گا یہ ادھوچ سنیوگ کروچوت کے ورد کو اور بھی شب پلدائی بنا رہا ہے جوتیشیوں کے مطابق یہ سنیوگ تو کئی بار بنتے ہیں ورد پتی کی لنبی عمر اور سلطان کی سکھ وہ دینے والا مانا جاتا ہے کروچوت کا ورد اکھند سو بھاگی کی کامنا کے لیے مہلائے کرتی ہیں اس بار کروچوت پر گرہ، دشا، نقشتر، وار تینوں کا عطف سنیوگ ہے سب میں سنہ پر مانتاؤں کے ساتھ ساتھ مہلائیں اس لیے کچھ نہ کچھ پدلاو بھی کرتی رہتی ہیں مہلائے خاص طور پر سکتی ہیں سولہ شنگار کرتی ہیں سوہاگن مثلا لال کپڑے پہنٹی ہیں ساس اپنے بہو کو سرگی دیتی ہیں ماں کی بیٹی کو بائنہ بھیشتی ہیں اور کروچوت کی کتھ حاصلتی ہیں یہ ساری اہمیت ہے کروچوت کی کئی بار ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے گھر لوٹتے ہوئے پتی کا کچھ ایسا ہی انتظار آج چاند بھی کرا دیتا ہے لیکن آج کا دن ہے کہ پتی بھی اپنا کام جلد نپٹا کر گھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور مل کر ورد کھولتے ہیں ساری اہمیت چوت کا ایرو ریپورٹ وی میڈیا تو اگر آپ بھی اپنے ان کی نام کوئی اچھا سا سندیج دینا چاہتے ہیں میسج دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ ہیں جانی مانی ریلیشنشپ ایکسپرٹ ڈاکٹر انوجہ کپور ان سے جانیں گے کہ کیسے ریلیشن کو اور بھی مضبوط بنا جائیں انوجہ سب سے پہلے ویلکم تو آج سٹوڈیو سواغت ہے آپ کا ہمارے شو میں تھینکیو بہت بہت نمشکار اور آج سب کو میری طرف سے کروچوت کی بہت بہت شب کامنا ہے جی انوجہ آپ سے بات کرتے ہوئے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہم سب ہی جانتے ہیں سب ہی بیزی ہیں خاص کر ورکنگ لیڈیز اور جب کپل ورکنگ ہوتے ہیں ایسے میں پیار کو کیسے اور بڑھایا جائے کون کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پیار میں چار چاند لگا دیتی ہیں آپ سے ہم جانیں گے آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں اور آج کی دوڑ کے اندر کہنے کہیں پیار کبھی کبار تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے تو اس کو اور مزیدار اور خوش نمہ بنانے کے لیے میں یہ فیل کرتی ہوں جو خود میں بھی اپلائی کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک آپ کے ایک فیزیکل ٹچ جو جب بھی آپ کبھی ملیں ایک دوسرے کا جو چھوان ہے اس کو کبھی بھی چھوڑیے گا مت تو جو ایک چھوان ہے وہ ساتھ میں زندہ رہتا ہے اس کے بعد جب وقت ملے آپ دونوں کو آپ گھر میں ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ ساتھ میں ایک ساتھ گھر کا جو کام ہے ایک ساتھ کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کیجئے اسے پیار اور بنا رہتا ہے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کی کوشش کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے من میں تھوڑا بہت تناو آ رہا ہے تو اس کو بہت پیار سے بہت طریقے کے ساتھ ایک خوش پوزیشن کے اندر بات کرتے ہوئے ان کو یہ بتائیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں اگر آپ اس میں تھوڑا سا چینج اور لے آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ریلیشنشپ اور بہتر ہو سکتا ہے تو جب ورکنگ لیڈیز گھر پہ آتی ہیں یا جب آپ گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ محول ایک اس طرح کی تناو پول ہوتا ہے کہ کون کام کرے گا کون کیا چیز دیکھے گا تو یہ باٹنا بہت ضروری ہے responsibility آج کے وقت میں ہم دونوں لینے کے لئے تیار ہیں اور جب گھر میں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کا بھی لالن پالن دیکھنے کے لئے بگر کہ نیوکلئر فیملیز آگے آگئی ہیں اور اب grandparent ساتھ میں نہیں رہتے ہیں نیوکلئر فیملیز ہوتے ہیں کوشش کی گئے آپ اپنے آس پاس میں پڑوشیوں کے ساتھ بھی آپ اپنی بنا کے رکھیں کہ تاکہ اگر بچے گھر میں آتے ہیں تو آپ ان کے پاس بھی اپنے بچوں کو کچھ دیر کے لئے چھوڑ سکتے ہیں اور جب آپ گھر واپس آئیں تو بچوں کا دھیان آپ دونوں کے طرف ہونا چاہیے کسی ایک بندہ جو ہے ایک ہی پیرنٹ جنگل پیرنٹ اس پر کام نہ کرے جسی اس سے تناو آتا ہے کوشش کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ اگر میں کام سے واپس آ رہا ہوں تو وہ بھی کام سے واپس آ رہی ہے دونوں آپس میں کوشش کو آدھا آدھا بانٹ لیں کوئی کچھ بھی ذرا سا بھی ہیلپ بہت بڑی ایک چائے کی چھوڑکی ہی بہت پیار سے پلا دی تو چینی کا کام کرتا ہے جی انو جا اسی کے ساتھ ہمارے درشک ہیں سنتوش ہیں آگرہ سے ہیں وہ پون لائن پہ ہیں ان کا سوال جانتے ہیں اور آپ سے ہم ترو آؤ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک چائے سچسکی سے لگائے اور کون کون سی چیزیں ریلیشن کو اور بھی سٹرون کریں گے سنتوش آپ کا سواگت ہے لائن سٹرائل میں سوال کیجئے سنتوش آپ جی میرا سوال ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں مطلب کامی تراب رہتا ہے اور کامی لڑائیاں ہوتی ہیں تو کیا قارن ہے کیا قارن سے لڑائیاں ہوتی ہیں سنتوشی مڑائیوں کے مدے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ لڑائی ہم تب موڑ بہت گلت موڑ تب لے لیتی ہے جب ہم ہماری آپس کی جو بادشیت ہوتی ہے وہ گلت موڑ لیتی ہے سب سے زیادہ لڑائی کا مددہ تو بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہی گلت آ جاتا ہے تو کوشش کیجئے گا پتہ لگائیے آپ دونوں ساتھ میں بیٹھیں ایک بار اور کوشش کیجئے گا یہ پتہ لگانے کے لیے ان کو کہیے کہ یہ کلم اور کادش پہ لکھ کر دیجئے کہ میری کیا کیا گلتیاں ہیں اسی طریقے سے میں بھی لکھ کر دوں گا کہ ہمارے دونوں کے بیچ میں ایسی کون سی دکتے آ رہی ہیں کبھی کبار پیرنٹس کے وجہ سے ہوتی ہیں دونوں طرف کے پیرنٹس کا کبھی بار انٹرفیرنس لیول تھوڑا سا آ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کبھی کبار آپ کا کام کا تناؤ بیچ میں آ جاتا ہے کبھی کبار بچوں سے لے کر تناؤ آ جاتا ہے اور کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو سیکشل ریلیشنشپ بننا چاہیے وہ بن نہیں پاتا ہے تو وہ بھی ایک تناؤ کا بہت بڑا روپ لیتا ہے شادی کے بعد آدمی اور عورت تھوڑے وہ جو گلفرنڈ بوائفرنڈ جیسا چام ہوتا وہ کئی ختم ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میں اپنے آپ کو بچوں پر بار بار کہتی ہوں ایک فیزیکل ٹچ ہونا بہت ضروری ہے آپ دونوں کے بیچ میں ضرور چلتے ہوئے آپ ان سے ہاتھ لگا کر بات کر سکتے ہیں انہیں کبھی کبار ان کے بالوں کو شہنا دیا پیار سے ایک دو شبد لکھ کر دے دیئے جو آپ یہ سمجھے گا کہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے یا وہ آپ کے پتی نہیں ہے آج بھی آپ ایک گلفرنڈ بھرشن کی طرح اگر آپ رہنا چاہیں گے تو آپ رہے سکتے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ میں نے اپنے 21 سال شادی کے نکالے ہیں لگتا ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے جی آنوجہ اور اسی طرح سے ہمارے راجستان سے درشک جڑے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے نمازکار آپ کا سواغت ہے لائسکار میں اپنا سوال رکھئے اور نام بتائے مالا رام بھول رام جی جی مالا رام بھول رام بھول رام بھول رہے تھے جی جی اپنا سوال رکھئے جو کی جی آپ کی آواز صاف صاف نہیں آ رہی انوجہ یہ جان کے ہمارے درشکوں کو اور بھی اچھا لگا کہ اس کی کیس سال سے آپ ریلیشن کو اتنی خوبصورتی سے آگے لے جاری ہیں اور دوسرے کے ریلیشن کو سوارنے کے لیے اپنا ایکسپیرینس اپنی نالج آپ آگے بڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو دوسرے درشک ان سے بات کرنے کے بعد کیا کچھ ہر چیزیں ہیں جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں نمازکار سواغت ہے آپ کا لائک شرل میں سوال کیجئے ہاں رہاں مسائل کی ہمارے وہ پسمی کے ساتھ میں کہہ وہ ریلیشن شکل صحیح نہیں جی کیا کیا ریلیشن شکل صحیح نہیں ہے کس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں آپ پلیس کھل کے بتائیے ہاں کبھی کبھی وہ پوٹوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے ناراض ہونا تو عورت کا حق ہے آپ منائیے گا مجھے معلوم ہے مشکل ہوتا ہے بہت عورت ناراض ہو جاتی ہے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کی پرورتی ایسی ہے اور لڑکیاں تھوڑی نازک ہوتی ہیں ایموشنل ہوتی ہیں جلدی سے برا مان جاتی ہیں پر اگر ایک آپ کو میں بات بتا دوں کہ اگر آپ پیار سے ان کو پاس میں بلا کر بیٹھا کر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ چیز ضرور سلجھے گی ضرور آپ یہ دیکھیں گا کہ تناؤں کس بات پر ہے اس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے جڑ تک پہنچیں گے تو مجھے لگتا نہیں کہ وہ بہت دیر تک اس طریقے سے ناراض بیٹھیں گی اور دیکھیں کبھی کبھار ہو جاتا ہے تناؤں ہے اور گھروں میں تناؤں جرور ہو جاتا ہے بہت چیزوں جو میں نے ابھی بتایا آپ کوشش کیجے گا کہ صرف کبھی جب وہ گصے ہیں تبھی آپ ان کو منا رہے ہیں ایسا نہیں کبھی کبھار چھوٹا موٹا سرپرائز ضرور دیا کیجئے چھوٹا چھوٹا سرپرائز کبھی ایک فول لاکے دے دیا کبھی آپ کہیں ہے تو کچھ ان کی پسند کی مٹھائی ہے آئس کریم ہے کبھی وہ بیٹھی ہے ان کے درد ہے کچھ ہے تو ان کو دوائی دے دی پانی کا گلاس ایک دے دیا یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں کوئی ان کی پسند کا کوئی انہیں باہر کوئی پکچر پسند آ رہی تو کہیں کا پکچر دیکھنے چلتے ہیں یہ جو لڑائی ہے یہ بہت بڑی لڑائی نہیں ہوتی یہ کوئی انڈیا اور پاکستان کی لڑائی نہیں ہے جو شجھائی نہیں جا سکتی یہ دھرو کی لڑائی ہے دو پیار کرنے والے جو محبت میں رہنے والے رشتے میں ایک ایک مجبوط رشتے کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کر آئیں اور ایک لڑائی کو شلجھانے کی کوشش کیجئے پٹنا سے امیت ہے فون لائن پہ ان سے جانتے ہیں سوال کیا امیت سوال کیجئے میں امیت بول رہا ہوں پٹنا سے میرا سوال یہ ہے تو آپ ترقی بھی نہیں کر سکیں گے آپ کے ساتھ جو بھی کچھ پروبلمز ہوتی ہیں اس کی ذمہ دار یہی ہے کہ بھئی آپ میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہوتی ہے نہیں ہے یہ ایک سائیکلوجیکل طریقہ ہے بات کرنے کا آپ کو مجھے لگتا ہے کسی بڑے کو ساتھ میں بیچ میں بٹھا کر ایک باری آپ بات کرنے کی کوشش کیجئے جہاں تک پروبلمز ہوتی ہے کہ اس طریقے کی بات کو سائیکلوجیکل روپ دینا غلط ہے میں آپ کی دھرم پتنی سے گزارش کروں گے کہ اس طریقے کا پریشن نہ دالے پیار کسی کا مہتاج نہیں ہے اور آپ پیار جب کرتی ہیں تو آپ کو سیلسلی پیار کرنا ہوگا اور آپ کو بھی سر دھوڑا دھیان دکھے گا میں جانتی نہیں آپ دونوں کے بیچ میں کیا لڑائی کا مددہ چلتا ہے پر ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز سے انہیں بھرے لگتی ہیں پلیز کوشش کیجئے کہ ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے میں بدلاؤ لائیں میں یہ نہیں کہہوں گی کہ بدلاؤ نہیں آسکتا بہت چیزیں ہیں جب میں شادی کر آئی تھی اور 21 سالوں میں میں نے بہت بزلائے اپنے آپ صرف اس لئے نہیں کہ میں ان کا پیار چاہتی تھی میں یہ چاہتی تھی کہ میرا گھر بسا رہے میرے بچے ہیں خوش رہے اور کیونکہ بچے ہمیں دیکھتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ شادی شدہ ہماری زندگی ہے میرے بچوں کے زندگی میں خوش حالی لے خرائے تو لڑائی کا مدہ بہت بڑا نہیں ہوتا آپ چاہیں تو شرح اس کو کم بھی کر سکتے ہیں مادم نے آپ کی دھرم پتری سے گزارش سکتے کیونکہ اس طریقے کی بات کہ ان کے بھی من کو تھیس نہ پہنچا ہیں بہت 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 سکتے ہیں اس سکتے بتا سکتے ہیں میں سمجھ نہیں آپ کی آواز بہت کلیر نہیں آرہی ہے رینا اپنا سوال پلیز دھرائی ایک بار بی میں آپ کی سکتے ہوں بہت صاف صاف آواز نہیں آرہی ہے کروہ چوتھ کے بارے میں پوچھ رہی تھی کچھ کی کر سکتی شادی شدہ ہیں تو آپ ضرور کروہ چاہ سکتے ورات رکھ آپ اپنے custom کو فالو کیجئے اپنے custom میں اگر ورات ہے تو آپ ضرور رکھ اپنے بڑھوں سے بات کیجئے اس چیز کے لئے اور اگر آپ شادی سے پہلے کا پیر ہے تو اس تندر بھی بڑے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ رکھ سکتی ہیں پر وہ کچھ طریقہ ہوتا ہے چاند سے ٹائم پر کس طریقے سے وہ لوگ آپ کو اتار نہ ہوتا ہے ورات کو میں آپ بات کو سمجھ نہیں پائے تو ضرور رکھے گا ورات آج میرا بھی ورات ہے اور ورات رکھنا ایک عورت بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے پتی بھی میرے سان مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میں بہت خوش نصیب ہوں اس طریقے کا پیار ہمارے ساتھ اگلی درشک ہے وہ بھی اپنا سوال رکھنا چاہیں گی آپ کے سامنے جی گریما سوال کیجے گریما آپ لائن پر ہے آنجا آپ کو سن سکتی ہیں ہاں جی ہمارے اگلے درشک ہے جی دمتکار نام بتائی اور سیدھے سوال کیجے جی 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 آپ کی آواز نہیں آرہی ہے اور آپ کی سوال کو ہم سمجھ نہیں پا رہے پتنی آپ کی خوش نہیں رہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اور ایک اور درشک ہے ان کے بھی سوال کو سنتے ہیں پھر اچھے جی دمتکار نام بتائیے نہیں ہمارا سمپرک نہیں بن پا رہا ہے پتنی خوش نہیں رہتی ہے بہت چھوٹی سی جی جی تندر نے آپ کو کیا کچھ کہہ سکتی ہیں آپ کیونکہ ریلیشنشپ سکتا ہے کی وہ آپ کی بیٹھ بات کرنے پر ہو شکتا اس کا راستہ نکلے اور جہاں پر آپ نہ کر پائیں تو دونوں کے ماں باپ بیٹھیں بڑے لوگ بیٹھیں اور آپ پس موسیق کو شلجھانے کی کوشش کیجئے ہو شکتا ہے کوئی راستہ نکلے اور آپ دونوں پھر کنائے ہماری نوٹیز بڑھتے تو وہ ناراض ہو رہے ان کو کیسے خوش کریں کروچوت رکھ لیجئے کروچوت رکھ لیجئے کیسے بس رات میں ان کے لیے کھانا آج آپ ہی بنا دیجئے پروش دیجئے پیار سے کھلائیے آپ ہی کروچوت ہے گھسا ہو گئی ہو گی کسی وجہ سے اور ان کی پسند کی ساری لا دیجئے ان کو کچھ اور بھی پسند ہو تو کھانے میں سویدش میں چیزوں کا کچھ بنا کر لائیے پھولوں کا بیٹھنے کا سیج لگتا ہے ایسا بنائیے مجھے لگتا ہے کہ آج میں پکہ مانجے اور انجا ایک اور بات ہے جو شاید شیئر کرنا چاہیے لڑکوں سے کہ اگر صبح سے شام تک آپ بھوکے ہو تو کئی بار سب کی الگ الگ capacity ہوتی ہے موڈ سنگ بھی ہونے لگتے کیا ایسا سچ ہے ایسا بلکتو سچ ہے کیونکہ موڈ بہت اموشنل ہوتی ہیں اور ہرمون ڈیسٹرون سچ بھی رہتی ہیں اور جن کو کھانے کا بہت شوق ہو یا تو آپ ہمیشہ سہی ایس راتوں میں رہتی ہیں پس جن کو کھانے کا بہت شوق اور ان کو یہ سب کرنا پڑے تو تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے پر وہ ایک کسٹم اس کو بھی فالو کرنا چاہتے کیونکہ وہ کہیں نہ کئی شکار نہ ہو جا تو اس کے اندر ان کا دھیان آپ کو ماننا پڑے گا کہ لڑکیوں کی طرف آپ سنسیٹیو رہیے کہ وہ آپ ہی لئے برس رکھ رہی ہیں اور اس سے آپ کو بھی خوش ہو نا جانا چاہتی شبینہ سوال کیجئے سوال بہت ساف نہیں سمجھ نہیں پا رہے آپ کی سوال بہت سوال بولی شبینہ جی مطلب ہے ساکھ دھڑکی اس گاؤں میں آپ دھڑکی 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 بلکل بھی نیٹورک کی سمجھ نہیں آرہا سوری سبینہ آپ کو دوبارہ کال کرنی پڑے گی تاکی ہم سوال کو سن پائیں ادھوائز آپ اپنے سوال کو پوست کر سکتی ہمارے فیس بک پیج پہ اور پھر ہم اگلی بار ضرور آپ سوال کا جواب دیں گے شبینہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آسکتی حضی راجستان نیوز کے نام سے پیج ہے اگلی درشک پون لائن پہ نام بتائی جی کیا سوال ہے آپ سوال نہیں آواز صاف نہیں ہے پریوار کی سمسیاؤں کی بات کر رہے یہ اور آج جو ہمارا وشہ ہے وہ relationship کیسے maintain کی ریلیشنشپ ایکسپرٹ ہیں آنجا کپور تو اس سے جڑا سوال کرے درشک تو آج ہم بات کریں کروہ چوت کے دن اتنی پیاری پیاری ٹپس بھی ہیں آنجا نے شاید کوئی دل سے مانانا چاہے تو کسی کی بیوی ناراض نہیں رہ سکتی آنجا لیکن یہاں پر لڑکیوں کے لیے اور مہلاؤں کے لیے کیا آپ کہیں گی کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر بڑھتے جا رہا ہے وہ جاب بھی کرتی ہیں تو بھی ایکسپیکٹیشن رہتی ہے کہ ان کی روٹی بول ہونی چاہیے وہ آفیس سے آتی ہیں تو بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ ان کا کھانا بنانے کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مال لو لڑکا نہ کریں ان لاؤ ضرور کرتے کیا کچھ آپ صلاح دیتی ہیں ایسے میں یہ مانتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے پتی کھڑے ہیں تو آپ دنیا نہ چھوئے تو میں یہ جانتی ہوں کہ اگر آپ دونوں بیٹھر اس بات کے بارے میں سلا کریں اور جو لڑکی ہیں وہ اپنے ماباک سے بات کریں کہ یہ صرف گھر ایک اکیلی نہیں چلا پائی ہم سب کو اور ان کی مدر بھی پہلے بہو رہ چکی تو وہ بھی یہ سمجھا سکتی ہوں کہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے پریوار بہت بڑا پریوار ہوتا ہے اور پریوار کے میں سب کا بھاگی استطاع ہونا بہت ضروری ہے اور چھوٹا چھوٹا کام جب سب مل کر کر کرتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو آج کے لوگوں میں بیچ میں تناؤ آتے ہوں تناؤ آنو ہمارے صرف ہنی 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 سوال کو سنتے ہیں ہنی آپ سواغت ہے سوال کیجئے میرے میرے بھولی بھولائے تو آپ میرے لئے بھرت رکھ رکھو نا منہ کس نے کیا رکھ لوگ آپ دیکھو بھرت کے کئی طریقے ہوتے ہیں ایک بھرت ایسا ہوتا جو انشن بھرت ایسا ہوتا جس میں آپ پانی پی سکتے ہیں ایک بھرت ایسا رکھ سکتے ہیں جس میں پانی کے اور پانی والا بھرت ضرور رکھ سکتے ہیں اپنی وائس کے ساتھ اسے آپ کو بھی یہ پتا چلے گا کہ ایک عورت آپ کے لئے جب بھرت رکھتی ہے اور کتنا پیار آئے جب چاند کے ساتھ آپ اپنی چاندنی کو دیکھیں گے سمجھ پائیں گے کہ وہ بھرت سکتے ہیں پل اور پانی والا بھرت سکتے ہیں بیلکل انو جا ہمارے ساتھ امر ہیں فون لائن پہ ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے امر آپ سواغت ہے لائف شیل میں سوال کیجئے امر آپ لائن پر ہیں انو جا آپ کو سوال کیجئے میں 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 بھی ہمارے آئی پیلی سکائپ کرنا آپ سکائپ کرنے کے لئے بول رہی ہیں آچھا سکائپ کے ذریعے یا آپ ٹی وی کے ذریعے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کیونکہ آج ہم نے اس لئے شو بنائے کی آپ کو ایکسپرٹ کی صلاح بھی ملے گی دور بیٹھے لوگوں کے لئے میسج بھی ہے کوئی سکائپ کے ذریعے اور جو دور ہیں ان کو کچھ بتانا چاہتے یہ بھی اچھا سوال بھی ہے ہمارا جو دور رہ رہے ہیں تھوڑی دسٹنس ہے آج کے دن کیسے سپیشل بنائے جی بلکل اس کے اندر یہی ہے جب یہ سب سے پہلی بات میں آپ لوگ کو مبارک دوں گی کہ آپ لوگ اتنی ہمت کرتے ہیں مطلب ہزبین اور بائیس اگر دور ہیں اور دونوں نے اگر کہیں برت رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ میں اور اگر ایک نیدی برت رکھا ہے تو آپ سکائپ کے ذریعے اس برت کو تو شکتے ہیں چاند دیکھنے کے ایس 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 بک ہے آپ اس کے اندر پیار بھرے دو شب لکھ دے سکتے ہیں کہ میں دور ہوں تو ضرور پر تمہارے دن کے بہت قریب ہوں اور آج یہ ورت میں تمہارے لیے یا تمہارے لیے رکھ رہی ہوں یہ ایک اس طرح سے ان کے لیے اور ہمارے فلاور بھی بنے ہوئے ہیں جی انجا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم گھنٹو بات کر سکتے ریلیشن کے بارے میں لیکن وقت کی پابندی ہے ہمیں جانا ہوگا اس ہی کے ساتھ لائف سٹائل میں آج بس اتنا ہی انجا آپ کا بہت 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 دھنیواز ٹیکسی کیا دیکھی ہے کبھی بھری بھری ٹیکسی اور پیار کا اظہار ایسے بھی ہوتا ہے جی کہا پہ ارے وہی جواب دیکھیں گے ڈینگ ڈینگ موسیقی 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 پہ ست کرتا پتنجلی دنٹ کانٹی ہر بل ٹوٹ پیشٹ کانٹوں کی لمبی امر و پراکرتک شرکشہ کے لیے پرائیو جک اوڑنی ریسرچ ہائیبریڈ ارنڈی ہی بوئیے پرسطت کرتا کشمیری کیسر یوکت اصلی پتنجلی چوان پراش کھائیے روگوں سے لڑنے کی پوری طاقت پائیے پرائیو جک پتنجلی ہر بل بات سوک دیش ٹیمٹی جڑی بھوٹیوں سے نرمیت وچہ کی پرکرتک کو ملتا ایوام سندرتا کے لیے سلمان کھانٹی کلاب سپیمٹور پرائیو سندرتا کی افیر کاری ہرین شکار معاملی میں رہائی کا بریو پانچ راگزی میں ٹیمٹی کو مکھے ایڈھر بنانا چاہتا ہے اینڈی دی بللی پنجاب ہریانہ یوپی اور راجستان سے اٹھائیس اکٹوبر سلانگا جواز راجی پچھڑا برگ آیوگ بھنگ راجستان ہائکوٹ کی دیوی نے کیا آیوگ اجھاکش اور سرکتیوں کا ویٹم بھی روکا سمتہ آندولن سمیتھ نے لگائی تھی آچے گا آیوگ کی بیدھانکتہ کودی تھی چناؤ دوٹوگا راڑی کا سنچالک ملی ماسوں کی جان بخار سے پیڑے تک بچے کو لگائے دو انجیکشن آتھ مہینے کے بچے کو تھی اُلتی دفت کے شکایت بھرسپور میں مانفتہ پھر شمسہ نوزاد بچی کو لانے پہ پھینکا لوگوں کی سمبیدن ہیمتہ سے گئی بچی کی جان کوٹا میں نکلی گھی بنانے کی پارکھانے پر چھاپا ایک کوئنٹر نکلی گھی برامہ دو آروفیوں کو بھی پلسے کیا گرفتار اب نہیں بچ پا